اسلام علیکم ویلکم ڈو جاو سینٹر اینڈ جی کے یوٹیوب چانل دوستو میٹرک کے نتائج کے حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے اس میں میٹرک کے نتائج کے اعلان کے بارے میں اس کے علاوہ جو ہے پریٹیکل کے نمبروں کے حوالے سے اور پیپر مارکن کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی اہم خبر ہے جو آج کی وڈیو میں آپ ساتھ شیئر کروں گا دوستو سبائی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن راجہ یسر حمانیوں کے مطابق منجاب بورز کی انتائج کا اعلان ستمبر سے پہلے کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ پرچوں کی مارکنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہمارے کیابلنٹ کمیٹی کو بجوا دی گئی ہے جو کہ وبا کے باعث روک دی گئی تھی اور امید ہے کہ منظوری کے بعد روان ہفتے مارکنگ شروع کر دی جائے تھی یعنی جو پرچوں کی مارکنگ ہے وہ پندرہ جون کو شروع ہونی تھی لیکن وبا کی وجہ سے جو ہے وہ شروع نہیں کی گئی ابھی مارکنگ جو ہے وہ تخیر کا اشکار ہے لیکن اس کی جو سفارش ہے وہ کیابلنٹ کمیٹی کو بجی گئی ہے جس کے منظوری کے بعد امیر کری جا رہی ہے کہ اسی ہفتے جو ہے وہ مارکنگ شروع کر دی جائے گی اس کے بعد تقریبا نوے دنوں کے اندر نتائی کا اعلان کر دی جائے گا مارکنگ کے طریقہ کار جو ظاہر کرتے ہوئے سبائی وزیر نے کہا کہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے اور تمام تقریب علموں کو پچاس فیصد نمبر دی جائیں گے جبکہ باقی پچاس فیصد نمبر گریڈ کے تناسب سے دی جائیں گے یہ پریکٹیکل کے حوالے سے بڑی اچھی خبر ہے کہ پریکٹیکل کے جتنے بھی نمبر ہوں گے اس میں سے آدھے نمبر جو ہیں وہ تمام طلبہ کو برابر دے دی جائیں گے اور آدھے نمبر جو پریکٹیکل کے ہیں وہ آپ کے گریڈ کے حساب سے یعنی جس کا ایک گریڈ ہے اس کو پچاس فیصد نمبر جو ہیں وہ ایک گریڈ کے مل جائیں گے اسی طرح جس کا بی گریڈ ہے اس کو پریکٹیکل کے بقایا جو پیاس فیصد نمبر ہے وہ بی گریڈ کے مطابق جو ہیں وہ دے دی جائیں گے تو اس طرح سے تمام طلبہ لوگوں کو جو ہیں وہ پریکٹیکل کے نمبر بھی مل جائیں گے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو ریزلٹ ہیں وہ ہو سکتا ہے لیٹ انہوسوں اس لیے تمام کالجز اور یونیورسٹیز کو حدی جاتی ہے کہ ان غیر معمولی حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے داغلوں کے ٹائم فریم میں توسیق کریں یعنی غیر یقینی صورتحال ہے کہ ریزلٹ کا جو حتمی نتائج کا اعلان ہے وہ پہلے نہیں کیا جا سکتا لیکن امیر کی جا رہی ہے کہ ستمبر سے پہلے جو ہے وہ کر دیا جائے گا تو یہ خبر تھی میٹر کے طالب علموں کے لیے ریزلٹ کے حالے سے اور پرٹیکل کے نمبروں کے حالے سے اگر آپ جاتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے داکہ جیسے ہی کوئی نئی خبر آئے تو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے دعاوی اعداد رکھئے گا اللہ حافظ